نمشکار خبر سمجھ جگت میں آپ کا سواگت ہے میں حرشتہ جہوری آئے نظر ڈالتے ہیں دیس پردیس سے جڑی تمام خبروں پر ملتائی نگر میں شنیوار کو ایک پریس وارتہ کی مادہم سے ملتائی ایس ڈی او پی نمرتہ سوندھیا نے تھگی کے ایک بڑے ماملے کا خلاصہ کیا ایس ڈی او پی سوندھیا نے بتایا کہ پولس صدق شک سیمالہ پرشاد کی دوارہ جلے میں چٹ فنڈ کمپنیوں کے ورد چلائے جا رہے ابھیان کے انترگت ملتائی پولس کو تھگی کے ایک ماملے میں بڑی سفلتہ ملی ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس گرام پرمنڈل کے ایک ویقتی دوارہ آویدن پرستود کیا گیا کہ راجیش وشکرما نے واسی جلا چھن دوارہ دوارہ نوکری دینے کی لالچ دے کر اس سے سترہ سو روپے لیے گئے لیکن لمبا سمیہ گجرنے کے بعد بھی نوکری نہیں دلائی گئی اور اب وہ پیسے بھی واپس نہیں لوٹا رہا ہے بات کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے ایس ڈی او پی دوارہ ترنت کاریواہی کرتے ہوئے ٹیم تیار کر جانچ کے لیے بھیجا گیا جانچ کے دوران مخبر سے سوچنا ملی کہ اکتو ویقتی دوارہ پرمنڈل میں پناہ لوگوں کو نوکری کا جھانسہ دے کر پیسے وصولے جا رہے ہیں سوچنا ملتے ہی پولس نے گھیرہ بندی کر پرمنڈل سے اکتو ویقتی کو گرفتار کر لیا مجھے گرام پرمنڈل سے دو تین دن پہلے ایک فون آیا کہ میڈم میرے ساتھ کچھ ایک ویقتی نے فراڈ کیا ہے میں اسے سترہ سو روپے اس بات کے مانگئی ہے کہ وہ میری نوکری لگوائے گا جب اس آویدن میرے پاس آیا اور میں نے جاج کی اور اس کو بلائیا تو اس نے بتایا کہ لگ بھگ اسی طرح پورے بیتول جلے میں چالیس لوگوں سے سترہ سو سترہ سو روپے لے کر اس نے اس ویقتی نے سب ہی کو آسواسن دیا ہے کہ سبھی لوگوں کی نوکری جیو کمپنی میں لگوائے گا کسی کو گارڈ کی نوکری کسی کو کمپیوٹر آپریٹر جس کی بھی جیسی بھی سیکشنی کی ہو گیتا ہے اس حساب سے یہ نوکری لگوائے گا جب اس چکایت کی جانچ ہوئی تو سبھی آبید پاس میں میں نے بات کی سبھی نے اس بات کی پوسٹی کی تو پھر اس بات کی جانکاری میں نے پولی صدیق شک مہودے بیتول اور اترینکت پولی صدیق شک مہودے بیتول کو دی اور ان کے نردیشن میں اور ان کے آدیشانوں سار اس میں ماملہ درج ہوا ماملہ درج ہونے کے بعد مجھے مکویر سے سوشنا ملی کہ وہ ویقتی پناہ اسی طرح کا فروڈ کرنے پرمنڈل گاؤں میں گھوم رہا ہے تو مکویر کی سوشنا پر ہم نے دبش دی اور اس ویقتی کو گرفتار کیا خبر سمجھ جگت کے لیے ملتائی سے انیش نایر کی ریپورٹ for latest news subscribe to your channel and press the bell icon